مہترم پینل سپیکر سر سر میں میری پارٹی کل ہن منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو حکومت کی طرف سے جو ریزولوشن لائے گیا ہے کاس سروے کا جو کانگریس کے منفیسٹوں میں انتخابات کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تو میں میری جماعت کی جانب سے اس ریزولوشن کی تائید کرتا ہوں لیکن تائید کرنے سے پہلے چند حخائق کو بھی اس ایوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ایوان کے ذریعے عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی پچھڑے پن کو کئی کمیشنوں نے اور کئی کمیٹیوں نے پیش کیا اور بیان کیا لیکن اس کے باوجود بھی آج سب سے پیچھے سب سے پچھڑا ہوا سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت وہ مسلمان ہیں میں یہاں کھڑے ہو کر بی سیس کے پسماندگی کے بارے میں مکمل تائید کروں گا اور ان کو جتنا بھی جو بھی دینا ہے حکومت دے میں بحیثیت مسلمان اس کی تائید کروں گا اسی اور اسٹیس کو جو بھی حکومتیں دینا چاہتی ہیں دے سکتی ہیں جتنا بھی دینا چاہتی ہیں دیں میں اپنی پارٹی کے جانب سے اس کا خیر مخدم کروں گا اس کی تائید کروں گا چاہے وہ ریزرویشن ہوں چاہے وہ معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے استحکام بخشنے کے لیے اگر کوئی فنڈز آلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی تائید کروں گا لیکن اس کے ساتھے ساتھ میں میری دیاست و ہندوستان کے آلازات کے لوگوں سے پسماندہ تبخات کے لوگوں سے بی سیز اور اسیز و اسٹیس سے یپیل کروں گا کہ آپ ہماری پسماندگی پر بھی نظر دالیں ہماری کمزوری پر بھی نظر دالیں ہمارے پچھڑے پن پر بھی نظر دالیں اور جس فراغ دلی کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کا اعلان کیا آپ بھی ہماری پسماندگی ہمارے پچھڑے پن ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کی بھی تائید کریں اور مشورے دیں اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اندوستان کے آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے ہر ایک کا ساتھ دیا مسلمانوں نے کبھی نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی لال بہدر شاستری کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے کبھی اندرہ گاندی کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے کبھی جنتہ پاٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے نیشنل فرنڈ کے نام پر وی پی سنگھ کا ساتھ دیا تو آئی کے گجرال کا ساتھ دیا اور پھر چندر شکر صاحب کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے پھر اس کے بعد پی بی نرس ماراؤ کا بھی ساتھ دیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں کبھی کانگریس کو آزمایا یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی دور ہوگی ہماری کمزوری دور ہوگی تو مسلمانوں نے کبھی اندرہ گاندی کا ساتھ دیا یہ سمجھ کر کہ ہماری پسماندگی ہماری کمزوری دور ہوگی تو کبھی ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا تو کبھی دیوہ گوڑا کا ساتھ دیا ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا لیکن ہماری پسماندگی وہیں کی وہیں رہی ہم پچھڑے تھے پچھڑے ہیں لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اخلیتوں کی اگر صورتحال ہے تو ریاست میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے تلگدشم کا ساتھ دیا تو مسلمانوں نے تلنگانہ کے تشکیل کے بعد میں تلنگانہ راستر سمیتی جو آج بھارت راستر سمیتی ہے اس کا ساتھ دیا تو ہم نے ہر ایک کو آزمایا لیکن ہماری پسماندگی جون کی تو رہی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ونیس ساٹھ کے دہے میں منجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آندرہ پردیش کی اسمبلی میں داخلہ لیا اور اس کے بعد اپنی جد و جہد کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل نمائندگی کرتی رہی اور حکومتوں کو مجبور کر آیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آندرہ پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست اور یہ بھی حقیقت ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین کی جد و جہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیر ڈپارٹمنٹ بھی خائم ہوا تو یہ منجلس اتحاد المسلمین کی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو وہ پولیس سیکشن کے نام پر خلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا خانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگری کرچلر لینڈ سیلنگ ایک کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پر مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا تو کبھی اینام ایبولیشن ایک کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی ارے جو تخت تاج کا وارث تھا جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا تاج تھا اس کے سر پر آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلے پہ مجبور ہو گیا بندیوں پہ آ گیا اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت تاج اجائے گھر کی زینت بن گئے ایک ایسی داستان مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سکشن کے بعد حیدر آباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سکشن ہے کہ ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں اسمتیں لٹیں ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کوشش میں اگر کچھ مدد گار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی تیز تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ الیکیشن مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے اور میں امید کروں گا ہر کسی سے ہم نے امید لگایا لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا ہم نے ہر ایک سے آس لگائی لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کی حق کے لئے لڑتے ہیں تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لئے لڑنے کے لئے کیا ایک رڈی کو حق ہے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے ایک کمہ کو حق ہے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے ایک راہو کو حق ہے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے اور ایک اسی کو حق ہے اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے اسٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہت نہ کرے اپنی پاٹی نہ بنائے اپنے نمائنوں کو نہ جتائے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی رڈی کے دمچھلے بن جائیں نہیں ہم کسی کے دمچھلے بننے تیار نہیں ہے نہ رڈی کے نہ راؤ کے نہ کسی کے ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اپنے حق کو حاصل کریں گے اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو ہر ایک کو برابر حق ہے لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لئے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے کوئی دلد کے حق کے لئے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا کوئی اگر بیک ویڈ کلاس کے حق کے لئے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے حق کے لئے لڑے ہیں اور آج حق کی لڑائی کیوں لڑے ہیں اس لیے کہ ہم نے سب کو آزمایا نہرو کو آزمایا اندرہ گاندی کو آزمایا ہم نے راجیب گاندی کو آزمایا ہم نے سونیا گاندی کو آزمایا ہم نے وی پی سنگھ کو آزمایا ہم نے دیوے گوڑا کو آزمایا ہم نے سب کو آزمایا لیکن ہماری پسماندگی دور نہیں ہوئی اور آج ہم اپنی حق کی لڑائی منلس اتحاد المسلمین کے ذریعے لڑ لئے ہیں اور لڑتے رہیں گے معترم پینل سپیکر صاحب میں سب سے پہلے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہاؤس کے بزنس کو تیہ کیا گیا میں بھی اس میں تھا اور تیہ کرنے کے بعد ہاؤس کا بزنس ایک دن دو دن تین دن بڑھتا گیا سر آپ ریکارڈز نکال کر دیکھئے ان ریکارڈز میں کہا گیا تھا کہ یہ دس is the tentative program if any extension اور اینی ادر سبجیکس would be taken اب بی ایسی وڈ بی کال سر لیکن بی ایسی تو بولا ہی نہیں گئی بولا بھی نہیں گیا اب آج یہ ریزولوشن آتا ہے تو honorable panel speaker سر the papers which were laid on this table says third telangana legislative assembly list of business friday 16 february twenty twenty four ten a.m. seven day seventh day of second session item number one government resolution short discussion on on this irrigation سر ٹھیک ہے آپ لے لیے لیکن بی ایسی کیوں نہیں بلاتے political parties کے leaders کو confidence میں کیوں نہیں لیتے یہ کرنا چاہیے میں آپ کے ذریعے امید کروں گا کہ ایندہ sessions میں سب کے اتفاق کے ساتھ سب کے confidence کے ساتھ session کی کاروائی کو ہم آگے بڑھائیں سر going further ahead سر 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 there were reports in the media suggesting that the telangana government would bring a bill in the state assembly on conduct of the caste survey it was also reported that the officials from the state were visiting other states to study how they would be conducting the bc survey سر i don't know why this resolution has been moved instead of bringing the proposed bill in this regard in this legislature that was what was required sir sir i know this is the poll promise it was mentioned in a manifesto sir please do not through you i would like to request the treasury benches to do not feel offended do not feel upset do not feel angry please tell me was this not a poll promise or not yes it was a poll promise تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ free bus service woman کو دی گئی ہے تو کیا اس کے لیے بھی resolution move کیا گیا six guarantees کو آپ implement کریں گے تو کیا اس کے لیے بھی resolution move کریں گے sir going further ahead sir sir i would request the government to bring the bill on caste survey to give a legal backing to the caste survey to be conducted bill is very important we need to have a bill sir sir and sir i may also recall that the previous government has conducted the intensive household survey samagara kutamba survey on 19th august 2014 after the formation of telangana the findings of the intensive household survey were not released officially and we don't know where is that data sir through you i would say the amount incurred or amount spent on the household survey that was released from the government treasury so it's a government property so that survey reports needs to be placed before this house first sir that is very important i hope that the government would initiate an action on my request and would table the report what were the findings we do not know and for whom was this survey conducted who was getting benefited after that survey and now the question arises ke who is going to get benefited after this survey sir you have promised ke after the survey the report will be tabled yes sir it will be tabled we would be able to see that but sir let me tell you sir what is the legal legal sanctity of the findings of this survey that is most important sir sir i just heard honorable chief minister was saying about such a committee then he said about the four person reservation for muslims i would like to remind him and tell that sir for the reservation for muslims first a geo was issued from minority welfare department which was stuck down and the honorable court said if reservation has to be given it should be given after the findings of a commission then it was referred to bc commission then on the basis of bc commission it was submitted to the court and then later on there is a very big story sir so that time also we had demanded that just a geo will not give the reservations to the muslims but it was not accepted or agreed sir now the congress promise you have brought the resolution sir sir i may be wrong sir i may be wrong but as per the parliamentary practices sir a resolution جب move ہوتا ہے تو کسی کو مبارک بات دینے کے لیے resolution دیا جاتا ہے کسی کی تازیت پہ condolence پہ resolution ہوتا ہے یا کسی demand کے لیے resolution ہوتا ہے یا government of india سے اگر کچھ بولنا ہے تو اس کے لیے resolution ہوتا ہے لیکن congress کے manifesto کے پول promise کے لیے resolution یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ مجھے سمجھائیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں کھڑے رہ کے کہتا ہوں کہ ہم resolution کی مخالفت کر رہے ہیں ہم اس کی تائید نہیں تو بولیں گے دیکھو میں یہ منجلس مسلمان یہ بی سی ریزرویشن کی مخالفت کر رہی ہے ایسی نہیں تو اس لیے i started by saying that کہ i support this resolution with a request to correct have necessary corrections in this سر بہت سیاست ہو گئی سیاست بہت نے کھیل لیا اور ہندوستان کی سب سے پرانی جماعت کانگریس اور میں سمجھوں گا کہ ماسٹرز کے ماسٹرز ہیں سیاست میں پلیز اب سیاست نہ کھیلے لیت اس دو سمتھ کھنک کھنک سر فر ایری مانیفیس پر موس ار گارنٹی ار گارنٹی گارنٹی ار گارنٹی ار گارنٹی پہ گارنٹی پہ گارنٹی سر گارنٹی گارنٹی سر پہ سر میری ریکیس سر ایک شوٹ سر سر we honor of mine اگبار بات بات نمیز ڈی pilنٹی ڈی ڈی ڒ ڈی 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 ڈ that we are moving the resolution to invite the suggestions because that is the historical resolutions in this state of telangana you know you beating before the choses to invite the suggestions and to know what to be done what not to be done so that everybody contribution shall be there while making a law while making a statute while making it قیئے نقصے پردواند سو جانسی کرنے کے لئے کہ وہ قیمت کرنے واستر جانسی ہے کہ یہ نے مجھونگا کے سوالے مجھونگا لیکن یہ کہ وہ اس دقائے جمعیر پیٹر ایسی پردواند لگشترین نوانی جویر سوالہ پیٹرین جویر ہو پردیز چیپ ایفرین ایسی ایسی سواله مجھونگا اسقائی جویر جویر استire اس کا تو شروع vermان چلان صدا قبل ع uphill نہیں کوئی لہہ которую اور آپ کا ساتھر کام کرنے کے لئے لہب سکر اٹھرکی پر آپ کو فیصلہ کیا جب کم اپنید کرنے کیا اور اوٹرکی پرسپیکٹیو شاملہ شاملہ پر میں ایک شاملہ لگسیلیہ فرمی جیسے خواست خواهر شاملہ نیسے مجلیہ شاملہ ser i go by with your facts end as far as the delusion is concern so let me re atirate and let me repeat and say that on behalf of my party i initiated saying that we support this resolution but at the same time i am requesting اور مجھے سکتے ہیں as i have been hopeful right from 1947 seeing نیرو گانڈی راجیب گانڈی and everybody کہ سارے لوگ انصاف کریں گے میں آج بھی وہی امید کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں کہ انصاف ہوگا لیکن میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں suggestions یہی دے رہا ہوں میں the first اگر آپ واقعے میں suggestions چاہتے تو all party meeting بلا سکتے تھے اگر آپ suggestions چاہتے تو جس طریقے سے آپ نے irrigation پہ finances پہ white paper دیا تو آپ اپنے poll promises پہ بھی white paper دے دے سکتے چلو پورے promises نہیں اس پہ اگر دینا تھا تو ایک short discussion رکھ لیتے تھے short discussion رکھنے کے بعد میں پورے suggestions آنے کے بعد میں یہ house یہ سروے کے بات کرتا تھا اور مرکزی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کر سکتا تھا کہ reservation کی جو ceiling پچاس فیصد آپ نے لگائی ہے اس کو کم اس کو آپ بڑھائیے یہ بھی ہم کر سکتے تھے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس discussion کے بعد میں اس resolution میں add on بھی کر دیجئے کہ ہم سروے کروا رہے ہیں اور مرکزی حکومت سے یہ house مطالبہ کرتی ہے کہ پچاس فیصد کی جو ceiling لگائی گئی ہے اس کو برخواست کیا جائے بی سیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں اسیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں اسٹیز کو ان کی آبادی کے حساب سے دیے جائیں اور economically backward which the government of india has come up with economically backward جتنے ہیں ان کو بھی population کے حساب سے ان کو بھی reservation دیا جائے اور bce میں economically backward muslims کو بھی ان کی آبادی کے حساب سے reservation دیا جائے i hope that you are going to incorporate this in this resolution at least wherein we can make a request to the government of india and sir going further ahead sir sir i the second suggestion which i would like to give through you is that sir please bring the bill on the caste survey to give it legal backing and constitute now this is important and constitute a commission of inquiry under the commission of inquiry act 1952 on the lines of the sudir commission constituted for socio-economic survey on muslims minority in the state of telangana by the previous brs government in the state اس طریقے سے آپ کریے یہ میں suggestion دینا چاہ رہا ہوں اور since the purpose of the caste survey is to find the status of different caste tribes communities with regard to the socio-economic education employment and political opportunities for the planning and implementation یہاں آپ کے اس میں ہے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے planning and implementation reservation and schemes for bc sts scs and minorities and other weaker sections of the society sir the commission inquiry has to be constituted to have a statutory backing for the findings of the survey this is very important please do not think that i am against this survey no i want the survey to have a legal backing i want the findings of the survey to have a statutory backing i want the commissions to give the recommendation and findings of the weaker sections like sc st bcs ebcs and minorities i hope the government understand this sir sir after the commission on caste survey completes its exercise and gives its finding the recommendations have to be referred to the state اب اس سے بھی نہیں ہوتا sir اگر آپ انکوائری commission کے ذریعے اگر لائیں گے تو اس سے بھی نہیں ہوتا sir after the commission of caste survey completes its exercise and gives the finding the recommendation has to be referred to state sc st commission and bc commission for independent inquiry for making their recommendation on raising the quantum of reservation for sc sts and bcs this is a legal thing sir this is a rule position this is why i am giving my suggestions sir participating in this اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا جا سکتا کہ دس سال تک بارہ فیصد تحفظات مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا وعدہ کیا گیا نہیں ملا ٹھیک ہے نہیں ملا لیکن اس وعدے کے خلاف کانگریس نے عوام کے سامنے اتنا کہا کہ مسلمانوں کو کیا ملا بارہ فیصد ملا کیا ملا کیا ملا کیا نہیں ملا چلو انہوں نے نہیں دیا آپ آج اعلان کر دو یہ فینڈنگ کے بعد میں ہم مسلمانوں کو بارہ فیصد دیتے ہیں چلو میں بھی آپ کے ساتھ پورا مسلمان آپ کے ساتھ گھڑے ہو جائے گا اعلان کر دیجئے چلیے وہ بھی اعلان کر دیجئے ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولیں ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولیں کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھ رکھتے ہیں رکھیں گے اور اس مخام پہ جہاں پہ مسجد تھی ہے اور خیامت تک رہے گی اس بابری مسجد کو ڈہانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے یہ ہے یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ ہم کو ضرب لگانے والوں کو ہم کو تکلیف دینے والوں کو ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو ہم کو تاڑانے دالنے والوں کو ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا ٹھیک ہے یہ بھی ہم کو میں کسی کا نام نہیں لیا میں کسی کا نام نہیں لیا سر گوئنگ فردر ایڈ سر نہیں نہیں سب میں نام نہیں لیا اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہیں تو میں یہی کہوں گا سپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے ہمارا استحال کیا ہے اور ہم کو درا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولوشن کا خیر مخدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی was constituted by UPA government was only a fact finding sir سچر کمیٹی was referred by honorable chief minister صاحب let me correct and say that the سچر کمیٹی was constituted by UPA government between سچر کمیٹی یہ یہ ریزولوشن میں اسی اسٹیز اور بیسیز کے بارے میں کہا گیا تو کیا آپ مسلمان کو بھی اس ریزرویشن میں لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پسماندگی کو بھی دیکھیں گے اور میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا حکومت سے ریکویسٹ کروں گا امید کرتا ہوں جیسے ہیں یہ امید کرتا ہوں اہمین کامید کرتا ہوں ایکسپرٹ اور ایکسپرٹ اور ڈیٹا ایکسپرٹ یہ بہتگی ہے سر یہ امید کرتا ہوں اگر یہ دو وہ رہیں گے تو اس سے ہوگا اور سر میں پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ to bring the bill in the house for the conduct of caste survey in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings اور میں پھر سے کہوں گا کہ مسلمان بڑی امید کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے اس دستور کے تابع رہتے ہوئے اس دستور میں دیئے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے دستوری جدوجہب کر رہا ہے اور ہر ایک سے امید لگایا کھڑا ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا ہم کو حق ملے گا ہم آج بھیک نہیں مانگیں گے ہم صرف دستور میں دیئے گئے حقوق اور حق کو مانگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہ ڈیو شیر وہ ڈیو رسپیکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی مسلمانوں کو ان کا حق دے گی اور دستور میں جو حقوق اخلیتوں کو دیئے گئے ہیں وہ حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی اور اخلیتوں کی فرسماندگی کو دور کرے گی سپیکر صاحب آپ نے جو موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا سپیکر صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہے 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 موسیقی موسیقی So with this I would like to you know request honourable member Akbaruddin sahab to see it in a positive way not in a negative way. So anyway we appreciate that you are endorsing this resolution and you are you know solidly behind this resolution. We thank for it but at least please come up with few suggestions where we can keep it in the اور پر ایسی طرح پر ایسی طرح جانا اور شروع کریں، ایسے بنیاد اس طرح بہت قیام کرنیم وقتی میں اب اسے کیا ہے کہ چاہرہ رکھو اکیس اپنی تازری کیچگہ میں سqu Th Toddーいたیو ہے کہ اس کا کنی ہے کہ اس کیا کہ اس کا سفہ الگرام کینگ اس کا شام yeah that's it and that's it and you can not deny the fact کہ ایساً کہ کہ It is a fact کہ It is mentioned in the poll promise and you are fulfilling the poll promise which i welcome and as far as the rest of the promises which are there whether it is six guarantees or the minority declaration or bc declaration i am very hopeful as i have been hopeful right from 1947 seeing neiru gandhi rajiv gandhi and everybody کہ سارے لوگ انصاف کریں گے میں آج بھی وہی امید کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں کہ انصاف ہوگا لیکن میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں سجیشنز یہی دے رہا ہوں میں the first اگر آپ واقعے میں سجیشنز چاہتے تو all party meeting بلا سکتے تھے اگر آپ سجیشنز چاہتے تو جس طریقے سے آپ نے irrigation پہ finances پہ white paper دیا تو آپ اپنے poll promises پہ بھی white paper دے دے سکتے چلو پورے promises نہیں اس پہ اگر دینا تھا تو ایک short discussion رکھ لیتے تھے short discussion رکھنے کے بعد میں پورے suggestions آنے کے بعد میں یہ house یہ survey کے بات کرتا تھا اور مرکزی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کر سکتا تھا کہ reservation کی جو ceiling پچاس فیصد آپ نے لگائی ہے اس کو آپ بڑھائیے یہ بھی ہم کر سکتے تھے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس discussion کے بعد میں اس resolution میں add on بھی کر دیجئے کہ ہم survey کروا رہے ہیں اور مرکزی حکومت سے یہ house مطالبہ کرتی ہے کہ پچاس فیصد کی جو ceiling لگائی گئی ہے اس کو برخواست کیا جائے بی سیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں اسیز کو ان کی آبادی کے حساب سے تحفظات دیے جائیں اسٹیز کو ان کی آبادی کے حساب سے دیے جائیں اور economically backward which the government of india has come up with economically backward جتنے ہیں ان کو بھی population کے حساب سے ان کو بھی reservation دیا جائے اور bce میں economically backward muslims کو بھی ان کی آبادی کے حساب سے reservation دیا جائے i hope that you are going to to incorporate this in this resolution at least wherein we can make a request to the government of india and sir going further ahead sir sir i the second suggestion which i would like to give to you is that sir please bring the bill on the caste survey to give it legal backing and constitute now this is important and constitute a commission of inquiry under the commission of inquiry the act 1952 on the lines of the sudir commission constituted for socio economic survey on muslims minority in the state of telangana by the previous brs government in the state اس طریقے سے آپ کریے یہ میں سجیشن دینا چاہ رہا ہوں اور since the purpose of the caste survey is to find the status of different caste tribes communities with regard to the socio-economic education employment and political opportunities for the planning and implementation یہاں آپ کے اس میں ہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے planning and implementation reservation and schemes for bc sts ss and minorities and other weaker sections of the society sir the commission inquiry has to be constituted to have a statutory backing for the findings of the survey this is very important please do not think that i am against this survey no i want the survey to have a legal backing i want the findings of the survey to have a statutory backing i want the commissions to give the recommendation and findings of the weaker sections like sc st bc's ebc's and minorities i hope the government understand this sir sir after the commission on caste survey completes its exercise and gives its finding the recommendations have to be referred to the state this is a legal thing sir this is a rule this is why i am giving my suggestions sir participating in this اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا جا سکتا کہ دس سال تک بارہ فیصد تعافظات مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا وعدہ کیا گیا نہیں ملا ٹھیک ہے نہیں ملا لیکن اس وعدے کے خلاف کانگریس نے عوام کے سامنے اتنا کہا کہ مسلمانوں کو کیا ملا بارہ فیصد ملا کیا ملا کیا ملا کیا نہیں ملا چلو انہوں نے نہیں دیا آپ آج اعلان کر دو یہ فائنڈنگ کے بعد میں ہم مسلمانوں کو بارہ فیصد دیتے ہیں چلو میں بھی آپ کے ساتھ پورا مسلمان آپ کے ساتھ گھڑے ہو جائے گا اعلان کر دیجئے چلیے وہ بھی اعلان کر دیجئے ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھ رکھتے ہیں رکھیں گے اور اس مخام پہ جہاں پہ مسجد تھی ہے اور خیامت تک رہے گی اس بابری مسجد کو ڈہانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے یہ ہے یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ ہم کو ضرب لگانے والوں کو ہم کو تکلیف دینے والوں کو ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو ہماری عزت اور عصمت کو لوٹنے والوں کو ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم کو میں کسی کا نام نہیں لیا میں کسی کا نام نہیں لیا سر گوئنگ فوڈر ایڈ سر نہیں نہیں سب میں نام نہیں لیا اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہے تو میں یہی کہوں گا سپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے ہمارا استحال کیا ہے اور ہم کو درا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولیشن کا خیر مخدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی was constituted by UPA government was only a fact finding sir سچر کمیٹی was referred by Honorable Chief Minister صاحب let me correct and say that the سچر کمیٹی was constituted by UPA government was only a fact finding کمیٹی like earlier Gopal Singh کمیٹی appointed by the then Prime Minister Mrs. Indra Gandhi on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country and on the other hand the Ranganaat commission was constituted under the commission of inquiry act to suggest the reservation for religious minorities in the country so there is a difference between سچر کمیٹی and Ranganaat commission because that is a commission and this was only a recommending authority sir میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا sir کہ who will conduct the caste based survey sir میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسلم minorities کے بارے میں بھی کیا آپ اس caste survey میں لیں گے یا نہیں لیں گے it is not mentioned here sir یہ یہ resolution میں SC STs اور BCs کے بارے میں کہا گیا تو کیا آپ مسلمان کو بھی اس reservation میں لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پسماندگی کو بھی دیکھیں گے اور میں آپ سے sir request کروں گا حکومت سے request کروں گا to appoint where member belongs to anthological economic economy expert and data expert in this survey committee this is also very important sir اگر یہ دو لوگ رہیں گے تو اس سے ہوگا and sir میں پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اور request کروں گا کہ government to bring the bill in the house for the conduct of caste survey in a proper manner and thereafter initiate a follow up action on its finding sir اور میں پھر سے کہوں گا کہ مسلمان بڑی امید کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے اس دستور کے تابع رہتے ہوئے اس دستور میں دیئے گئے حقوق دستور دستور جدجہب کر رہا ہے اور ہر ایک سے امید لگایا کھڑا ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا ہم کو حق ملے گا ہم آج بھیق نہیں مانگیں گے ہم صرف دستور میں دیئے گئے حقوق اور حق کو مانگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہ ڈیو شیر وہ ڈیو رسپیکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی مسلمانوں کو ان کا حق دے گی اور دستور میں جو حقوق اخلیتوں کو دیئے گئے ہیں وہ حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی اور اخلیتوں کی فرسماندگی کو دور کرے گی سپیکر صاحب آپ نے موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ داکھ سری